اسلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہو تو آج جہاں پر میں دوپیر کے وقت یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور جہاں پر میں دوپیر کا کھانا ریڈی کر رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں پاسٹا تو ساتھ ساتھ ہی میں نے یہ ہیش براؤن ہم مت حیش براؤن بنائی تھی تو وہ بھی میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ ہی فریزر کے لیے ریڈی کر لوں اور جہاں پر میں بنا رہی ہوں بچے جو ہیں وہ بیزی ہیں اپنے ڈیڈ کے ساتھ وہ گھر میں ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جو اپنا کام سارا فینش کر لوں جلدی 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 کیونکہ اب بچے گھر میں ہیں سکول وغیرہ تو ہیں نہیں تو سکول کی بھی جو کام وغیرہ ہے وہ بھی حلپ کرنی ہے تو آج میں کوشش کروں گی کہ سارا کام کمپلیٹ کر لوں تاکہ کوئی ٹینشن نہ رہے اور پھر آسانی کے ساتھ بچوں کے سکول ورک میں مدد کر سکو تو یہاں پر میرا گاجر کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے پاسٹا کی بھی اور اس کی بھی ریسیپی جو ہے میرے چینل پر موجود ہے اب یہ زہر کا وقت ہے میں نے سوچا کہ چلو نماز پڑھ لوں پہلے کیونکہ بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے اب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے فٹا فٹ تو اب یہاں پر یہ پارٹس وغیرہ میں سارے خالی کر لوں گی یہاں کاجر کا حلوہ بھی میں ابھی گرم ہے فریج میں تو نہیں رکھوں گی لیکن جو ہنڈی ہے کیا کہتے ہیں اس کو پارٹ اس سے نکال کر جو ہے میں اس کنٹینر میں ڈال دوں گی اور برتن وغیرہ سارے دو کے کلین کر لوں گی ابھی کچن کی بھی کلیننگ کرنی ہے کافی کام ہے آج میرا تو تو آپ بھی بتئیے گا کہ آپ بچوں کے ساتھ سکول ورک میں کیسے سروائیو کر رہے ہیں اور بچے کیسے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہر ایک کی ڈیفرنٹ سیچویشن ہے کچھ تو اکیلے ہیں پیرنٹس کی تو ڈبل ڈیوٹی ہو گئی ہے کیونکہ کچھ جو ہے پیرنٹس دونوں کام کرتے ہیں اور کچھ کے جیسے میں ہوں تو میں تو گھر میں ہی ہوتی ہوں ہاؤس وائف ہوں تو اس لیے جو ہے میں گھر میں ہوتی ہوں تو آسانی سے بچوں کی مدد کر سکتی ہوں لیکن جن کے دونوں پیرنٹس کام کرتے ہیں وہ بچے کیسے مطلب ایسے حالات ہیں نا کہ کیا کہوں ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہی سیچویشن ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے اور آسانیہ پیدا کرے آمین الحمدللہ کوکنگ تو ہو گئی ہے اب یہاں پر میں گیس کو بھی کلین کر لوں گی اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ایل بو گریز اور یہ بہت اچھی ہے گریز کے جو بھی سٹینز بگیرا ہوتے ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ ریموو کر دیتی ہے اور کسی فیبرک پر بھی کوئی سٹین وغیرہ گریز اور کوئی بھی اویلی سٹین تو اس کے ساتھ ریموو کریں تو آسانی کے ساتھ ریموو ہو جاتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور لائک بھی کر دیں اس ویڈیو کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلینگ یہ فائل میں نے لگایا ہوا ہے تو یہ میں نے اس لیے لگایا ہے کہ کیونکہ یہ والا جو اس کا فریم سا بنا ہوا ہے یہ کافی سلپری ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کوکنگ کرنے کے دوران یہ سلپ نہ ہو جائے تو میں نے اس پر یہ فائل لگا دیا ہے اور اس سے کافی فرق پڑا ہے کہ اوپر جو بھی پارٹ رکھوں وہ سلپ نہیں ہوتا یہاں پر میں پہلے ویکیوم کروں گے سارا فلور اور اس کے بعد مپنگ کروں گی یہ مپ مجھے بہت پسند ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے یہ میں ازڈا سے لائی تھی تو اس میں جو ہے پانی اور جو بھی آپ فلور کلینر ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں اور سپری کر کے جو ساتھ ساتھ کلین کرتے جائے دوسرا مپ جو ہوتا ہے وہ بھی میں یوز کرتی ہوں لیکن وہ میں ہر روز یوز نہیں کر سکتی کیونکہ اب سردی کا موسم ہے تو وہ ڈرائی نہیں ہوتا اتنا جلدی تو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں تاکہ اسے ڈرائی بھی جلدی ہو جاتا ہے اور کلین بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے جو آگے لگا ہوا ہے اس کا یہ جو سپنسہ ہے یہ والا اتار کے آپ واش بھی کر سکتے ہیں اور ری یوزیبل ہے ساری کلیننگ کچن کی کلیننگ جو ہے الحمدللہ ہو گئی ہے صفائی تو ساری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے تو اب جو ہے میرا روزہ تھا تو اب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب الحمدللہ بہت جلدی ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ میں بھی اگر کوئی کزار روزے ہیں یا جو ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں ابھی رکھے ہوئے تو ان دنوں میں رکھنا بیسٹ ہے تو میں ابھی اپنا کھانا انجوئے کروں گی اور یہ دوسرے دن کا ہے تھسٹے کا تو یہ بچے جو ہے اب کھیل رہے ہیں کیونکہ سکول کا کام کرنے کے بعد ابھی تھوڑی بریک دی ہے ان کو کہ وہ کھیلیں تو یہاں پر آج دلیوری بھی ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ آن باکس بھی کر لو کیونکہ کچھ کیا کہتے ہیں کرٹنز وہ آرڈر کیے تھے کیونکہ ہم نے ویسے تو ڈنڈے تھے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ نہیں ملیں پھر ہم نے آن لائن جو ہے ان کو آرڈر کیا تھا اور اچھی کالٹی کے ماشاءاللہ ہمیں کرٹنز مل گئے ہیں جس کلر میں ہمیں چاہیے تھے وہ کلر بھی ہمیں مل گیا ہے کالٹی بہت اچھی ہے ان کی آگے ایک لائے تھے یہی اور اب دو کی اب ڈیلیوری ہوئی ہے کہا تھا انہوں نے ای میل جو آئی تھی وہ ٹھیک ہے تین بجے ڈیلیوری ہوگی لیکن یہ تقریباً گیارہ بجے کے قریب ڈیلیوری ہوگی